آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جہاں دواء کام نہیں آتی وہاں دواء کام کر جاتی ہے اگر آپ بھی دواء کھا کھا کر تھک گئے ہیں آپ کی صحت نہیں بن رہی ہے آپ کی طریقہ ہمیشہ خراب رہتی ہے آپ کی بیماری دور نہیں ہو رہی ہے تو گھبرائیے مت اب دواء کا نہیں دواء کا نمبر آ چکا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک تعویز اس بورڈ پر لکھ کر آپ کو دینے والا ہوں اور ایک عمل آپ کو بتانے والا ہوں یقین جانی ہے اللہ رب العزت کی ذات پر آپ یقین کر کے اس تعویز کو گلے میں ڈالنے اور جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں روزانہ و عمل کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا راحت آ جائے گی اتمنان آ جائے گا سحر بھی ختم جادو بھی ختم اور آپ کو تندرستی بھی مل جائے گی بیماری بھی ختم ہو جائے گی لیکن ہاں جو تعویز میں آپ کو دینے والا ہوں اس تعویز پر آپ کو یقین نہ ہو بلکہ اس تعویز کے اندر اللہ شفا ڈالے گا اللہ ہی ٹھیک کرے گا جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں اس عمل کے ذریعے سے اللہ آپ کو ٹھیک کرے گا ٹھیک کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہم دوا بھی کھاتے ہیں تو دوا ہمیں ٹھیک نہیں کرتی بلکہ اس دوا کے اندر اللہ رب العزت شفا ڈالتے ہیں بہتری ڈالتے ہیں صدھار ڈالتے ہیں تو جو عمل اور جو تعویز میں آپ تک پہنچانے والا ہوں اس یقین سے آپ عمل کریں کہ اللہ کی ذات ہی شفا دینے والی ہے اور ان دونوں عملوں کے اندر اللہ ہی شفا ڈالنے والا ہے میں تعویز آپ تک پہنچاؤں اس سے پہلے روزانہ کا جو عمل ہے وہ آپ صحیح طریقے سے جان لے اور سمجھنے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک گلاس پانی لینا ہے دن میں ایک وقت آپ مقرر کر لیں صبح کے وقت میں یا سونے کے وقت میں کوئی بھی وقت مقرر کر لیں تاکہ کبھی ناغا نہ ہو ایک وقت روزانہ مقرر کر لیں ایک گلاس آپ پانی لیں اب اس گلاس کے اندر آپ کو معوزتین اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف ایک مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں پھر معوزتین یعنی قل اعوذ برب الفلق ایک مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر دیں اور قل اعوذ برب ناس ایک مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر دیں اس کے بعد اسی پانی کو آپ پی لیں اگر آپ کو معوزتین اور سورہ فاتحہ یاد نہیں تو آپ کے گھر میں جسے یاد ہے اس سے پڑھوا کر آپ دم کروالیں اور پھر پی لیں اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کو یاد نہیں تو قرآن دیکھ کر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ کر ان سورتوں کو آپ پڑھیں اور دم کر دیں اس کے بعد آپ پی لیں روزانہ کا آپ کا یہ معمول ہے روزانہ آپ کو اسی طریقے سے پانی پہ دم کرنا ہے اور پینا ہے اب آگے چلیے جو نقشہ اور جو تعویز میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو غور سے اور دھیان سے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا لکھ لیجئے گا اور اس کے بعد تعویز نمہ بنا کر تعویز کی شکل میں بنا کر گلے میں ڈال لیجئے گا سب سے پہلے جو میں نقشہ آپ کو لکھوں گا اس نقشے کے ساتھ آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحم شریف لکھنا ہے یعنی اوپر میں آپ یہاں پر بسم اللہ لکھ دیجئے گا اخیر تک بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد نیچے میں الحمدللہ رب العالمین اخیر تک پوری سورت کو سورہ فاتحہ کو آپ کو لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کھنڈ بنانا ہے اس طریقے سے یہ اور اس طریقے سے یہ کھنڈا آپ کو بنا دینا ہے پھر اس کے اندر ایک دو لائنیں اس طریقے سے کھیچ دینی ہیں پھر اس طریقے سے ایک دو لائنیں آپ کو کھیچ دینی ہیں یہ آپ تعویز کا نقشہ ہیں اس طریقے سے آپ ایک نقشہ بنائیں گے نقشہ بنانے کے بعد آپ اس طریقے سے اس کھنڈ کے اندر نمبر بھرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اکیس پانچ چھے اور نو یہ لکھنا ہے پھر یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اکیس پانچ چھے اور دو پھر آپ کو یہاں لکھنا ہے اکیس پانچ چھے اور ساتھ پھر آپ کو یہاں لکھنا ہے اکیس پانچ چھے اور آٹھ پھر یہاں آپ کو لکھنا ہے اکیس پانچ یہ اکیس ہے ٹھیک ہے پانچ چھان سٹھ پھر آپ کو یہاں لکھنا ہے اکیس پانچ چون سٹھ ٹھیک ہے اب آخیر کا خند اکیس پانچ چھے اور تین تیرے سٹھ یہاں بھی ایسے اکیس پانچ اور یہاں پہ لکھنا ہے ستر یہاں لکھنا ہے اکیس پانچ اور یہاں لکھنا ہے پینس سٹھ تو یہ نقشہ ہے تعویز کا کیا ہے تعویز کا نقشہ ہے اس نقشے کو آپ صحیح طریقے سے کھنڈ بنا کر یہ نمبر آپ کو بھر دینا ہے اوپر میں بسم اللہ لکھنا ہے اور یہاں تک اس طریقے سے کوشش کریں کہ الحم شریف مکمل ہو جائے اس کے بعد تعویز نمہ آپ اس کو بنا لیں اور بنانے کے بعد آپ اپنے گلے کے اندر ڈالنے اور جو عمل میں نے آپ کو معاوہ عزتین اور سورہ فاتحہ والا بتایا اس کو بھی آپ روزانہ کرتے رہے یقین جانئے یہ دو کام آپ کیجئے اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے اندر صدحار پیدا فرمائیں گے اور جو بھی دقت جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائیں گے اللہ رب العزت